اب یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ ایڈیشنل سیٹنگ میں جانے آپ نے اس میں سب سے نیچے یہ بیک اپ اینڈری سیٹ لکھا ہوگا اس پہ آپ نے آنا ہے اس میں سب سے نیچے یہ ایریز آر ڈیٹا فیکٹری سیٹ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ایریز آر ڈیٹا لکھا ہوگا ہے اس کو آپ نے کلک کر موسیقی 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 السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید حریت سے ہوں گے تو جی ویورز آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوا ہوں آج ہمارے پاس موبائل آیا ہوا ہے اوپو ایف ایفٹین اور اس میں ایف آر پی لاکھ لگا ہوا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف آر پی لاکھ اس کا کیسے ہتم کیا جا سکتے میں سارا ٹوٹریل بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو اینا لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ انگلیٹ سیلیکٹ ہوا ہے یہاں پہ ہم نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد اپنے جو اینا ریجن سیلیکٹ کرنا ہے وہ پاکستان کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ پھر نیکسٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو جو اینا کوئی وائی فائی کنیکٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ کو نیکسٹ سیلیکٹ پہ جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو وائی فائی کنیکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا نیکسٹ پہ نہیں جائے گیا اس میں ایف آر پی لاکھ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو وائی فائی کنیکٹ کر دیتے ہیں پاسفورٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نیکسٹ کر دیں گے یہاں پہ موبائل کچھ ٹائم لیتا ہے نیکسٹ مینیو میں جانے کے لئے تو اس کا ہم وائیٹ کر دیتے ہیں آ چکا ہے اب یہاں پہ ڈونٹ کوپی پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ پھر ہمارا ستوڑ سا ٹائم لیتا ہے اس کے ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم سے پاسفورٹ مانگ رہا ہے کہ جب تک جو اینا پاسفورٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ نیکسٹ پہ نہیں جائے گا اگر اف آر پی لاکھ ڈالیں گے تب ہی یہ نیکسٹ پہ جائے گا تو اس پاسفورٹ کو ہم نے کیسے ہتم کرنا ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس پاسفورٹ اور جو جی میل لاکھ لگوئے اس کو کیسے ہتم کرنے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہمیں مین مینیو پہ آنا ہے مین مینیو پہ آکے یہاں پہ آپ نے والیوم کیس جو ہے نا ایک ساتھ پریس کرنی ہے ٹاک بیک کا جو ہے نا مینیو آپ کے پاس آن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے الٹا ایل بنانا ہے اور اس کو الاف کر دینا ہے الٹا ایل بنانا ہے اس یوز وائس کمانڈ کو آپ نے کلک کرنا ہے دو دفعہ اور اس کے بعد آپ نے بولنا ہے گوگل اسیسٹنٹ اور گوگل اسیسٹنٹ آپ کے پاس آن ہو جائے گا گوگل اسیسٹنٹ اب یہاں پہ آپ نے ٹاک بیک کو آف کر دینا ہے سرچ والے آپشن میں کی بورڈ کا آپشن بنا ہوئے یہاں پہ اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیٹنگز یہ سیٹنگ ہمارے پاس آ گیا اوپن سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ addition سیٹنگ میں جانے آپ نے اس میں سب سے نیچے یہ backup and reset لکھا ہوگا اس کے آپ نے آنا ہے اس میں سب سے نیچے یہ erase all data factory set پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ erase all data لکھا ہوئے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے اور erase all data پہ دو دفعہ آپ نے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ کا mobile جو ہے نا restart پہ چلے جائے گا Just need to add data просто clear ہوگا اور اس کے بعد موبائل واپس آن ہوگا پھر آپ آگے ان کو چیک کرتے ہیں یہ تقریباً تین سے پانچ منٹ کا ٹائم لے گا واپس آن ہونے میں اور اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ بھی کلیر ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہےنا آپ کا ایک آنٹ اور پاسورڈ بھی ری سیٹ ہو جائے گا تو تب تک کیلئے ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک موبائل آن ہوتا ہے موبائل ہمارا آن ہو چکے اب یہاں پہ ہم نیکسٹ کریں گے یہاں پہ جو ہےنا کنٹری سیلیک کریں گے ریجن جو ہے وہ ہم پاکستان کو سیلیک کر کے نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اگری ٹو آل کر کے نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے پاس سکیپ کا آپشن نہیں آ رہا تھا اب جو ہےنا ہمارے پاس سکیپ کا آپشن آ چکا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا گوگل ایکاؤنٹ اور پاسورڈ جو ہےنا سکسیسفولی ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ سکیپ کر دیتے ہیں اب یہ نیکسی گوگل سرویس کا مینیو آجاتا ہے اس کو ہم نے مور پہ کلک کر کے ایکسٹ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہمارا پاسورڈ سیٹ ہوا تھا اب ہمارا پاسورڈ سکسیسفولی ہتم ہو چکا ہے گوگل ایکاؤنٹ بھی ہتم ہو چکے گا اب یہاں پہ لیٹر پہ کلک کر دیتے ہیں اس میں بھی لیٹر پہ کلک کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے ڈیٹر ایمپورٹ کرنا ہے تو ٹھیک نہیں تو نیکسٹ کر دیں اب یہاں پہ وال پیپر وائرہ کی سیٹنگ کرنی ہے تو ٹھیک نہیں تو نیکسٹ پہ کلک کر دیں اور آپ کا موبیل آن ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبیل سکسیسفولی آن ہو چک ہے اور اس میں سے پاسورڈ اور گوگل ایکاؤنٹ سکسیسفولی ختم ہو چک ہے تو جی ویورز ہمارا پاسورڈ اور گوگل ایکاؤنٹ سکسیسفولی ختم ہو چک ہے امید ہے ویورز آپ لوگ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی آپ کو مشکل کوئیش آتی ہے تو اس میں کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینک یو سو مچ اللہ حافظ